اسلام علیکم آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں میرا بیکنگ اوون کچھ دنوں سے خراب تھا تو میں نے کمپلین کروائی ہوئی تھی تو آج صبح صبح نا وہ بندہ صحیح کرنے کے لئے آ گیا تو چلو جی آج یہ نا ابھی اب رپیرنگ ہو رہی ہے تو بڑی مشکل سے اس کو کوئی فالٹ نظر آیا اور وہ اب دیکھنے گیا اپنی گاڑی میں وہ کہہ رہا ہے کوئی نا پیس اس کے اندر سے خراب ہے جو کہ صحیح کام نہیں کر رہا اور اس سے آگے پھر پورا جو نا جو صرف جو اوون ہے نا نیچے کا وہی صرف کام نہیں کر رہا جو اوپر چھولنے ہیں نا وہ میرے ٹھیک ہیں تو وہ گیا ابھی گاڑی میں کہتا ہے میں اپنی گاڑی میں دیکھتا ہوں کوئی وہ پیس جو نا اگر مجھے مل جائے تو میں وہ ڈال دوں گا مگر جب اس کو پھر پیس نہیں ملا تھا اس نے مجھے آٹھ بجے سے نو بجے کے درمیان میں آنے کا کہا تھا تو ابھی آٹھ ہی بجے تھے تو وہ پہنچ گیا اور یہ دیکھیں یہ فوم ہے اس کے پاس یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے نیچے گھڑے مندے مار کے یعنی جو اس کے اوپر گھڑے نے ٹکا آ کر پھر وہ کام کرتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا پہلے وہ بیٹھا ہوا تھا تو خیر بہرحال اس کو نا وہ والا جو حصہ تھا نا جو خراب ہے وہ نہیں ملا گاڑی سے تو وہ بالکل سب پھر ٹک ٹھا کر کے چلا گا وہ کہتا اب ہم نا وہ والا آرڈر کریں گے جب وہ آئے گا تو پھر آکے آپ کو ڈال کر دے کر جائیں گے تو پھر میں نے کہا چلو جی اب میں یہاں سے سنبھال لوں چیزیں چود صبح صبح ہی آج ہے تو چلو یہ کام بھی ہو گیا جلدی جلدی صبح صبح ہی کام ختم ہو گیا اس کے بعد پھر بندہ کو یہ اپنے اور کام کرتا اور آج میں نے جو کام کرنا وہ بڑی دیر سے پینڈنگ کام تھا اور بڑا ہمیں شوق تھا کہ ہمارا جلدی سے وہ کام پورا ہو تو چلیں جی آج ہم نے وہ کرنا ہے تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ کیا کام ہے پھر اس کے بعد میں نے اب اپنی چائے رکھ لی یہ اوپر اور میں نے کہا چلو ناشتہ وغیرہ کر کے پھر باقی کے کام آگے چلتے ہیں ظاہرہ جی ناشتہ اور وہ بھی چائے کا پھر اس کے بغیر تو پھر دین شروع نہیں نہ ہوتا تو بہرحال چائے میں نے رکھ لیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اب میں کرنے لگی تھوڑی سے صفائی میں جلدی سے کرلوں تو وہ تو ہاں کچھ پھر اس نے جوتے بھی پیننے ہوئے تھے وہ تو کہہ رہا تھا میں جوتے اتار لیتا کیونکہ یہاں پر جوتے اتار کہ ہی اندر آتے ہیں تو میں نے اسے کہا میں نے کہا نہیں نیٹس ہو کہ تم آجاؤ کوئی بات نہیں میں نے ابھی صفائی کرنی ہے میں بعد میں صفائی کر لوں گی تو پھر میں نے نا چائے اوپر رکھی اور جلدی جلدی سے میں نے کہا چلو میں جلدی جلدی سب یہاں سے صفائی کر لیتی ہوں تو اس کے بعد پھر ہم کریں گے دوسرے اپنے باقی کے کام تو چلو جی کعوہ بھی میرا تیار ہو گیا اب اس میں ڈالوں گی دودھ اور پھر بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے میں اب پیتی ہوں چائے تو پھر اس کے بعد پھر ملتے ہیں کہ اب کیا کام تھا تو چلے میں چائے لے کر آئی ہوں تو میں نے کہا بھئی آج تو میں نے باہر کا ویدر ہی نہیں دیکھا باہر نکل کے ہی نہیں میں نے دیکھا کہ کیسا ویدر ہے تو چلیں باہر اب چلتے ہیں اور میں دیکھتی ہوں کہ آج کا کیسا ویدر ہے تو ویدر ابھی آج یہاں مطلب بادل ہی ہیں آپ دیکھتے ہیں جس دن تو ذرا اس طرح بادل رہتے ہیں اس دن تھانڈ ہوتی ہے تو جب دھوپ نکلتی ہے تو پھر تو بڑا اچھا خوشگوار سا موسم رہتا ہے اور اب جہاں میں جہاں زیب کے لیے پراتھا بنانے لگی ہوں اس کے اب سکول سے آنے کا ٹائم ہو گیا تو اس نے سکول سے آ کے تو پھر لنچ کرے گا تو میں بنانے لگی ہوں مسالہ پراتھا تو اس کے لیے میں نے لیا ہے نمک میرچ اور تھوڑی سی اجوائن اور تھوڑی سی کسوری میتھی اور اس کے ساتھ دیسی گی آٹے کا اس طرح کا روٹی بیل کے تو اس کے اندر لگاؤں گی پھر دیسی گی اور اس کے اوپر یہ سارا جو مسالہ میں نے میکس کیا وہ اس کے اوپر ڈال کے تو اس کا بناوں گی میں مزدار سا پراتھا تو جناب اتنا مزے کا پراتھا بنتا ہے نا کہ آپ کی سوچ ہوگی تو آج میں نے کھانا نہیں بنانا تھا کل کا کچھ کھانا وغیرہ پڑھا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو آج نہیں بناتی تو اس لیے میں نے ابھی دوپہر میں یہ پراتھا اس لیے بنا رہی ہوں تاکہ جو سالہ ننہ وہ رات کو استعمال ہو جائے گا اور ویسے بھی اس پراتھے کا تو بہت ہی مزا آتا ہے تو یہ سارا دیکھیں میں نے اس طرح اس کے اوپر ڈال کے اس کا بناوں گی اب بیڑا تو اس کا بڑے مزدار سا پراتھا بنے گا تو اب ہم ماں بیٹا دونوں لنچ کریں گے تو بڑے دونوں تو اب بھی اب نہیں وہ دوپہر میں یہ نہیں آتے کیونکہ وہ اب ان کی کبھی جاب ہوتی ہے کبھی سکول ہوتا ہے تو وہ لوگ تو شام کو ہی آتے ہیں تو اب اس وقت اب میں اور جہاں زیب ہیں تو اب ہم کرتے ہیں جی لنچ اور پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد دکھاتیوں میں آپ کو جو کام ہم نے کرنا ہے اس میں اٹھے کرنا بہت مزا آتا ہے اور چائے کے ساتھ دہی کے ساتھ جس کے ساتھ بھی دل کریں جہاں زیب کھاتا دہی کے ساتھ وہ دونوں بڑے کھاتے ہیں چائے کے ساتھ پی لیتے ہیں اور میں کھاتی ہوں لسی کے ساتھ تو وہ مجھے اس طرح سے مزا آتا ہے تو چلیں جی اب ہم کرتے ہیں لنچ اور پھر بعد میں ملتے ہیں تو چلیں جی ہمارا کام اب شروع ہو گیا ہم نے کھانا مگرہ کھا لیا تھا بھی تھوڑا سارا کچھر مگرہ میں نے سنبھالا اتنے دیر میں میں نے بیٹے کو لگایا تھا تم یہاں سے کرو سفائی تو یہاں ہمارے ہونے لگی ہے جی بالکونی کا میک آور ہونے لگا جو کہ میرا بڑی دیر سے میرا پینڈنگ ہو رہا تھا اچھا 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 ہر اب تو موسم بھی اب آنے والا ہے باہر بیٹھنے والا تو اس لیے میں نے سوچا کہ اب جلدی سے یہ کام کر لیا جائے اور پھر رمضان سے پہلے پہلے تو میں یہاں کے لیے منگوایا ہے کارپیٹ نیچے وہ جو گراس والا کارپیٹ ہوتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا مجھے بہت پسانتا میرا دل کرتا تھا کہ پس میں وہ نہ ڈالوں تو ابھی میں اب یہ دیکھ رہی ہوں جو پتہ نہیں تھوڑا سا پتلا سا بھی لگ رہا ہے امازون سے منگوایا ہے آن لائن تو پتہ آپ کو تصویروں میں چیز ذرا تھوڑی اور طرح کی لگتی ہے اور ویسے پھر دیکھیں تو کچھ اور طرح کی لگتی ہے پتہ نہیں پہلے میں نے دیکھا تو کوئی نہیں تھا کہ کس طرح کا ہوتا ہے یا کتنا موٹا ہوتا ہے ایسے بس دور سے ہی دیکھا ہوا تھا تو چلو بہرحال اب ہم بچھا کر دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں میرا تو دل تھا کہ ابھی چلو دوسرے لوگوں کو بھی آنے دو تو پھر ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی کیسا ہونا چاہیے یا کیا ہوگا مگر میرے بیٹے کوئی جلدی تھی وہ کہتا ہے نہیں نہیں ماما ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس سب کرتے ہیں کرتے ہیں اس کا بڑا شوق ہو رہا تھا ابھی یہ دو دن ہوئے ہیں وہ چھوڑ کر گئے تو میں نے کہا چلو ویکنڈ پہ نا باقی بھی دونوں ہوں گے تو سارے مل کے تو پھر ویکنڈ پہ ہم کریں گے مگر اس کا میں نے بتایا نا آج جو تھا پچھلے ٹائم کا سکول نہیں تھا تو یہ فری تھا کہ ہرپے تو پھر یہ کہتا ہے نہیں چلو کرتے ہیں میں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے یہ اس کی بیس تو بنا لیں باقی چیز ہے پھر ہم دیکھیں گے بعد میں تو یہاں اب ہم نے کارپٹ بچھا لی ہے اب ہم درہ حساب کتاب لگا رہے ہیں تھوڑا سرہ اپنا اپنا کس طرح ہم نے اس کو بچھانا کس طرح نہیں تو چلیں جی دیکھیں جی فائنل لک دیکھیں ماشاءاللہ اتنی پیارا گرین گرین سا اتنا اچھا لگتا ہے بس یہ جو تھوڑی سی بیچ میں لائن آگی نا کیونکہ جھوڑ ہے نا یہ ایک میٹر بے دس میٹر کا لمبا تھا تو اس طرح تھوڑا سا مجھو آکویڈ لگ رہا مگر چلو کوئی نہیں اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ بھی مجھے پلیز ضرور بتائیے گا کومنٹس میں آپ کو کیسا لگا تو چلیں جی یہ تھا میرا بالکونی کا میک اور ابھی یہ بیس ہے ابھی اس کے اوپر اور چیزیں آنی ہے تو وہ آپ کو دکھاؤں گی آپ نے نیکسٹ ولوگ میں تو اب مجھے دیجئے اجازت تو اتنی دیر تک چلیں آپ بھی اپنا خیار رکھئے گا خوش رہیے گا اور مجھے دیجئے اجازت ملوں گی آپ سے نیکسٹ ولوگ میں till then اللہ حافظ